آج چونکہ عیدالعزحہ سے پہلے آخری جمعہ ہے اس لیے کچھ تفصیل کے ساتھ قربانی کے مسائل پر کچھ باتیں عرض کروں گا ہمارے ہاں بہت ساری عبادتیں ہمارے رسم و رواج کا شکار ہو کر رہ گئی ہیں جس کی وجہ سے اس عبادت کی جو اصل روح ہے اس سے ہم لوگ بعض اوقات پورے طور پر واقف نہیں ہوتے جس کی وجہ سے جو ثواب اس کے اوپر ملنا چاہیے جو اثر اس کا مرتب ہونا چاہیے ہماری زندگیوں پر اور ہمارے معاشرے پر وہ نہیں ہو پاتا قربانی پر کی وجوب پر اور اس کی اہمیت پر جو گفتگو پچھلے ہفتے ہوئی اس کو تو نہیں دہراؤں گا چند چیزیں اس سے آگے آپ سے عرض کرتا ہوں قربانی کو شعائر اسلام میں سے گنا گیا ہے اور یہ جو مشہور آیت ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے کرے گا تو یہ چیز دل میں تقویٰ پیدا کرنے کا سبب ہوتی ہے اور دل کے تقویٰ کے باعث ہوتی ہے تو یہ قربانی ہی کے زمن اور اسی کے زیل میں آئی ہے شعائر یہ جمع ہے شعیرہ کی اور اس کا مطلب اردو میں اس کے لئے کوئی لفظ بتانا بہت مشکل ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب اور اللہ تعالیٰ کے نام کے کابول بالا کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شعائر کہلاتی ہیں جیسے مساجد ہیں جیسے قربانی ہے خود یہ حج کا عبادت ہے تو آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے احکامات کی اہمیت کا حساس بلند ہوتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ محدث دہلوی نے شعائر کی تعریف یہ کی ہے کہ اذا رؤو ذکر اللہ کہ جب اس چیز کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آئے اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے ساتھ وابستہ ہو اس کو دیکھنے کے ساتھ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو قربانی ان میں سے ہے اس لئے قربانی کو احتمام اور اہمیت کے ساتھ کرنا چاہیے یہ صرف کچھ پیسے خرچ کر دینے کا نام نہیں ہے اور یہ کہیں پر صرف پیسے جمع کرا دینے کا نام نہیں ہے کہ انسان کہے بس میں نے فلانی جگہ پیسے بھیجوا دیئے پندرہ بیس ہزار روپے یا چالیس چالیس ہزار روپے لگتے ہیں وہ گویا اپنے سر سے اتار دیئے اپنے ذمہ سے اتار دیئے اس سے زیادہ انسان کا اس قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو یہ قربانی کی روح نہیں ہے قربانی کا مقصد حاصل نہیں ہوتا قربانی تو ایک دھوم دھام کی چیز ہے یعنی کہ اس کے ساتھ انگیج اور انوالف ہونے کی چیز ہے اس کے ساتھ مصروف ہونے کی چیز ہے کہ پتا چلے کہ یہ سنت ابراہیمی اور ایک ایسی سنت جس کو اللہ جلل شاہ لہو مسلمانوں میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں اس کی اس کا دن ہے اس کے لیے اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ نیت سے ہوتی ہے کہ انسان نیت یہ کرے کہ اللہ جلل شاہ لہو نے جو فریضہ میرے اوپر واجب کیا ہے میں اس کی وجہ آوری کر رہا ہوں اور اس روح کے ساتھ کر رہا ہوں جو اللہ جلل شاہ لہو جس کا مجھ سے مطالبہ فرماتے ہیں اس کے بعد جانور کے انتخاب کا مرحلہ آتا ہے جانور کے انتخاب کے حوالے سے شریعت اسلامیہ نے ہمیں کئی جانوروں کے درمیان انتخاب کرنے کی سہولت دی ہے گائے بیل بھی ہو سکتا ہے بکری بکرا اونٹ بھیڑ دمبا جانور میں ظاہر بات ہے چونکہ عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے قربان کرنا ہے اس لیے اچھے سے اچھے جانور کی قربانی جو ہے وہ مستحب ہے وہ مندوب ہے وہ مطلوب ہے اچھے میں دو شکلیں ہوتی ہیں ایک شکل یہ ہے کہ اچھے سے کیا مراد ہے اچھے سے قیمت زیادہ ہونا مراد ہے یا اس کا موٹا تازہ اور زیادہ گوشت ہونے والا گوشت والا مراد ہے تو فقہاں نے لکھا ہے کہ اس میں سے افضل کونسا ہوگا اس کا تعلق جہاں قربانی کی جا رہی ہے وہاں کے حالات کے ساتھ ہے اگر فرض کیجئے کوئی شخص کسی ایسی جگہ قربانی کر رہا ہے کسی ایسے علاقے میں کسی ایسے ملک میں جہاں ایسے فقراء موجود نہیں ہیں جن کو گوشت کی ضرورت سارے ہی لوگ مالدار ہیں اور ایسے غریب لوگ مہاں موجود نہیں ہیں جن کو قربانی کا گوشت دینا مقصود ہو یا جن کو سال بھر میں گوشت خریدنے کا موقع نہ ملتا ہو تب تو وہ جانور افضل ہوگا جو قیمت کے اعتبار سے جتنا زیادہ ہوگا اتنی یہ بڑی قربانی سمجھی جائے اور اگر علاقہ ایسا ہو جہاں پر غرباء بھی موجود ہیں اور گوشت ان میں تقسیم کرنا ہے تو پھر ایسا جانور افضل ہوگا جس میں بہت زیادہ گوشت ہو جتنا گوشت زیادہ ہوگا جانور بہتر ہوگا اس لیے جو ہمارے ہاں بعض لوگ ایک کروڑ کا بیل لیتے ہیں یا سترسی لاکھ کا بیل لیتے ہیں اس کی بجائے ان کو چاہیے کہ یہ ایک ایک لاکھ کے اور ڈڈڈ لاکھ کے سو بیل لے لیں پچاس لے لیں ساٹھ لے لیں اسی قیمت میں اس میں کہیں زیادہ گوشت آئے گا اور زیادہ سے زیادہ فقراء کے اندر تقسیم ہو سکے گا ہمارے ملک میں تو کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ایسے لوگ نہ رہتے ہوں جن کو گوشت پہنچانا مطلوب ہوگا تو جانور میں کہ انتخاب میں اس کی خوبصورتی اس کے اندر گوشت کا ہونا اس کی عمر کا مناسب ہونا اور اس کا بہتر سے بہتر ہونا اس کا احتمام کرنا چاہیے اور خریدنے کے بعد جانور کے افضل ہے کہ اس کی کچھ خدمت کی جائے اس کے ساتھ ایک تعلق بنایا جائے اس سے مزید انسان کی قربانی کو چار چاند لگ جاتے ہیں ہمارے وزرگوں میں سے ایک بہت مشہور شخصیت برے صغیر پاکو ہند کے بڑی نامور اور باکمار شخصیت حضر شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی تھی تو حضر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نام تو ان کا محمود حسن تھا لیکن پورے برے صغیر کی علماء نے ان کو شیخ الہند کا لقب دیا تھا کہ وہ استاد تھے تمام بڑے محدثین مفسرین کے برے صغیر میں تو ان کا یہ معمول تھا کہ وہ ایک گائے کا بچڑا ایک سال پہلے لیا کرتے تھے اور پورا سال اس کو کھلاتے پلاتے تھے پالتے تھے باقاعدہ اور اتنا اس کو اپنے ساتھ ہلا دیتے تھے اتنا معنوس کر دیتے تھے کہ جب وہ پڑھانے کے لئے مدرسے جاتے تھے دارنم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے صدر دل مدرسین تھے تو وہ جو بچڑا تھا وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا ان کے ساتھ گھر سے نکل کر مدرسے تک آتا تھا اور دروازے کے اوپر بیٹھ جاتا تھا اور جب وہ سبق پڑھا کر واپس جاتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ واپس جایا کرتا تھا اتنا ان سے معنوس ہو جاتا تھا اس قدر دونوں طرف سے ایک محبت پیدا ہو جاتی تھی اور پھر قربانی کے دن خود اس کو لٹا کر اس کی گردن کے اوپر خود ہی چھوری پھیرتے تھے اور کہتے ہیں جب چھوری پھیر رہے ہوتے تھے تو دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے تھے اس کے ساتھ جو ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے یہ قربانی اس طریقے کے ساتھ کی جائے تو اس کا سب سے انچا ترین انسان کو اس کا سمرہ ملتا ہے پورا سال قربانی کے جانور کو اس خیال سے پالنا کہ اس کو فلان دن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اللہ جلل شاہرہ کا مطالبہ ہوگا تو اس دن اتنی محبت سے اور اتنی چاہت سے اور اتنے شوق سے پالے گئے اس جانور کو زبا کیا جائے گا یہ جذبہ اور کہیں پر پندرہ ہزار روپے بھیجوا دینا کسی کو دے دینا کہ میری طرف سے قربانی کر لو اگر کہیں آپ دور کسی ان جگہوں میں بھیجوائیں جہاں آفت زدہ علاقوں میں مسئیبت زدہ مسلمانوں کے لئے وہ تو ٹھیک ہے لیکن بعض لوگ ویسے اپنے شہر کے اندر بھی رہتے ہوئے بس صرف اس ذمہ داری سے بچنے کے لئے گوشت کون سنبھالے گا قربانی کے دن کون جائے گا اس جگہ پر جہاں زبا ہو رہا ہے اس سے بچنے کے لئے کسی سے کہتے ہیں بس یہ پیسے پکڑو میری طرف سے قربانی کر دو تو یہ جان چھڑانے والی بات ہے قبول تو ہو جاتی ہے ظاہر بات ہے لیکن یہ اس میں وہ روح نہیں ہے اس میں وہ جذبہ نہیں ہے اس لئے کچھ دن کوشش اگر کسی کے پاس جگہ ہو اور وسائل ہوں تو قربانی کے جانوروں کو پالنا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے اور یہ جو ہمارے ہاں ایک ماحول الحمدللہ ہوتا ہے یہ گلی محلے کے اندر بچوں کے ہاتھ میں جانور ہوتے ہیں اور جانوروں کی لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں ان کو مہندیاں لگا رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے طور پر یعنی یہ اگر دیکھا جائے تو ایک دھوم دھام ہوتی ہے اس فریضے کی اس میں اللہ تعالیٰ کسی ریاہ سے اور دکھلاوے سے تو انسان کو بچائے وہ تو نیت نہ ہو لیکن ویسے اس فریضے کی زور و شور کے ساتھ اس کی جو ادائیگی ہے بعض موقعوں پر یہ چیزیں مطلوب ہیں اب دیکھیں تکبیرات تشریق ہیں یا لبائک اللہمہ لبائک ہے یہ کلمات آہستہ بھی تو کہے جا سکتے تھے اور دل ہی دل میں بھی تو کہے جا سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کم یہ ہے کہ انچی آواز میں اور حاجی جب حج کے لئے جائیں تو انچی آواز میں کہیں لبائک اللہمہ لبائک اور ایک فضا بنتی ہے جب اس سے ایک ماحول بنتا ہے اس کے نتیجے میں عید کی نماز کے لئے آتے ہوئے جو تکبیرات کا حکم ہے تو کہا ہے کہ انچی آواز میں کہیں اور کہا کہ جس رستے سے آئے ہیں دوسرے رستے سے واپس جائیں تاکہ تمام رستوں پر اللہ تعالیٰ کی تکبیریں بلند ہوں اللہ تعالیٰ کے نام بلند تو اس لئے بعض موقعیں ایسے ہیں قربانی بھی ان چیزوں میں سے ہے جس میں ایک احتمام اور جس کے اندر ایک جوش و خروش جس میں ایک ماحول جس کے اندر ایک اہمیت اس کی نظر آنی چاہیے معاشرے میں نہ یہ کہ بس کسی طریقے سے اپنی جان چھڑانے کی فضا ہو تو اس کی خدمت کرنی چاہیے قربانی کے جانور کو موقع ہو تو پالنا چاہیے اور اس کی اس خیال سے اس کے ساتھ اس کی خدمت کے یہ اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے فریضے کے لیے اس کو زباہ کیا جائے گا تو اس کا یہ احساس انسان کے دل میں ہو تیسری چیز یہ ہے کہ جب قربانی کا دن آ جائے تو پھر کیا کیا جائے تو اس پر یہ ہے کہ اگر ہم شہر کے رہنے والے ہوں جہاں عید کی نماز واجب ہے تو وہاں تو قربانی نماز عید کے بعد ہوگی اگر نماز عید سے پہلے کسی نے جانور زباہ کر دیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی جانور حلال ہو جائے گا اس کا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن یہ جانور گوشت کے لیے ہو جائے گا قربانی نہیں ہوگی اس شخص کی اور اگر دہات میں جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی یعنی عید کی نماز واجب نہیں ہوتی جہاں پر تو وہاں پر صبح صادق کے بعد جانور زبا کیا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص خود شہر میں ہو اور اس کی قربانی دیہات میں ہو جیسے ایک آدمی رہتا اسلام آباد میں ہے لیکن اس کا ایک گاؤں ہے کہیں پر اس نے وہاں کہا ہوا ہے کہ میری قربانی کر لیں تو وہاں عید کی نماز نہیں ہوتی اور یہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے تو اس میں اعتبار بندے کا نہیں ہے اس میں اعتبار جانور کا ہے جہاں پر جانور ہوگا تو اس کے مطلب اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں اور آپ نے عید کی نماز ابھی نہیں پڑی لیکن گاؤں میں آپ کا جانور زبا کر دیا گیا ہے عید کی نماز سے پہلے ہی تو بھی ٹھیک ہے اس لئے کہ اس میں جانور جہاں پر ہے تو وہیں کا حکم اس کے اوپر لاغو ہوگا اور وہ اگر صبح صادق کے بعد جس طرح دیہات کے لوگ ہمارے ہیں فجر کی نمازوں کے فوراں بعد زبا کرنا شروع کر دیا جاتا ہے ہمارے گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوتی واجب نہیں ہے وہاں پر اگاؤں ہیں تو اس لئے وہاں فجر کی نماز کے فوراں بعد جانوروں کا زبیہ شروع ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ تو وقت تو اس کا یہ ہو گیا تین دن تک وقت ہے اس کا عید کا اپنا پہلا دن دوسرا اور تیسرا دن تیسرے دن کے غروب تک مغرب تک اس کا وقت ہے مغرب کے وقت سے پہلے پہلے لیکن افضل پہلا دن ہے اور پھر اس سے نسبتاں کم دوسرا ہے اور اس سے نسبتاں کم تیسرا ہے رات کو بھی قربانی ہو سکتی ہے لیکن افضل نہیں ہے اور کسی نے کر لی تو ہو جائے گی قربانی کے وقت خود کھڑا ہونا افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یا فاطمہ قومی الہ ازحیتک کہا کہ فاطمہ جاؤ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو اپنی بیٹی کو انہوں نے فرمایا کہا کہ جاؤ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو اس لیے کہ یہ جب اس کے خون کا پہلا قطرہ جب تمہارے جانور کی حلق پر چھوڑی پھرے گی اور اس کے خون کا جب پہلا قطرہ زمین پر گرے گا نہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے تو اس پر حضرت فاطمہ تو زہرہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ فضیلت صرف ہم اہلِ بیت کے لیے ہیں ہم آپ کے خاندان کے لوگوں کے لیے ہیں یا یہ ہر مسلمان کے لیے ہیں تو فرمایا کہ نہیں یہ ہر مسلمان کے لیے ہے جس شخص نے بھی قربانی کی اس لیے قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہونا اور اپنے ہاتھ سے اس کو زبا کرنا یہ افضل ہے اس لیے ہمیں خود زبا کرنا چاہیے اور اپنے نوجوان بچوں سے زبا کروانا چاہیے جو بالغ بچے ہیں ان کو یہ زبا کرنا جانور سکھائیں آج کل تو بچے وہ دیکھ بھی نہیں سکتے ہم نے ایسا ان کو عجیب و غریب قسم کے فارمی چوزوں کی طرح ان کو بڑا کیا ہے کہ وہ قربانی کا منظر بھی نہیں دیکھ سکتے کہ سامنے قربانی ہو رہی ہے کجا یہ کہ وہ چھوڑی لے کر کسی کے جانور کے حلق پر کیا پھیریں گے اس لیے اپنے بچوں کو اتنا زیادہ سکھائیں ان کو مجاہد بنائیں اور ان کو قربانی کے موقع پر کھڑے ہونا اور خود زبا کرنا یہ افضل ہے اس لیے اس موقع پر زبا میں چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اس جانور کے جس کو زبا کیا جا رہا ہے اس کے کچھ حقوق ہیں اور اس کی تعظیم ہے اس میں اس کو کھینچ کر ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور زبا نہیں کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ ایک جانور کی آنکھوں کے سامنے جب کئی جانور جہاں اجتماعی قربانی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر یہ بات بتانی چاہیے لوگوں کو کہ جانور کو جب زبا کیا جائے تو جس جانور کا بھی نمبر نہیں آیا اس کے سامنے نہ زبا کیا جائے جانور کو لٹانے کے بعد چھوری تیز نہ کی جائے مکروح ہے چھوری جانور لٹانے سے پہلے تیز کی جائے ایک شخص نے بکرہ لٹایا اور اس کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے زور و شور کے ساتھ چھوری زبا کرنے لگا چھوری تیز کرنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے تو اس جانور کو دو موتیں دے دی ہیں ایک موت تو وہ ہے جو تو زبا کرے گا اور ایک موت وہ ہے جو تو اس کی آنکھوں کے سامنے چھوری کو تیز کر رہا ہے اس لئے چھوری پہلے سے تیز کر کے رکھنی چاہیے تیز چھوری کے ساتھ کند چھوری کے ساتھ زبا کرنا مکروح ہے اس لئے چھوڑی تیز ہونی چاہیے اور جانور کو صحیح طریقے کے ساتھ باندھنا چاہیے اور جو زباہ کرنے کا پروپر طریقہ ہے جب وہ چار رگیں کٹ جائیں اس کے بعد مزید اس کے اوپر چھوڑی نہیں چلانی چاہیے سارا خون نکلنے دینا چاہیے اور جان نکلنے سے پہلے اس کی کھال اتارنے بعض قصائیوں کو عید کے دن بڑی جلدی ہوتی ہے اور انہوں نے چونکہ ایک کے بعد دوسری جگہ جانا ہوتا ہے یہ اس کا انتظار بھی نہیں کرتے کہ اس جانور کی جان مکمل طور پر نکل جائے اور ابھی اس میں جان ہوتی ہے اور یہ اس کی کھال اتارنے شروع کر دیتے ہیں یہ بہت ہی ظالمانہ فیل ہے اس سے ان کو سختی کے ساتھ منع کرنا چاہیے جب تک پوری جان اس کی نہ نکل جائے اس وقت تک اس کی کھال اتارنا یا بعض اس کے پاؤں کی ہڈیاں توڑنا شروع کر دیتے ہیں اس سے پہلے ہی صرف اس وجہ سے کہ پانچ میٹ ان کے بچ جائیں اور یہ ایک جانور اور زبا کر لیں اور ڈیڑھ دو ہزار روپہ ان کو اور مل جائیں اس کام کے لئے اس کو جو بندہ اپنی قربانی کرا رہا ہے اس کو چاہیے کہ ان کی نگرانی کریں اس چیز میں اور اس کو اس کی سمی کسی اجلت سے اور اس سے اس کو بچائیں اس کے بعد یہ زبا کرنے کے آداب ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اسی طریقے کے ساتھ اس کو زبا کرنا چاہیے اس کے بعد یہ گوشت آ جائے گا اس کا اور اگر جانور اکیلا ہے آپ کا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر جانور مشترک ہے یعنی جانور بڑا ہے تو اس میں اچھا جانور کی عمر میں نے شاید آپ کو بتائی یا نہیں بتائی کہ اونٹ کی عمر پانچ سال ہونا ضروری ہے اور گائے بیل بھینس کی عمر جو ہے وہ دو سال ہونا ضروری ہے ایک دن بھی کم نہ ہو اور بکری اور بکرے کی عمر ایک سال ہونا ضروری ہے ایک دن بھی اس سے کم نہ ہو صرف بھیڑ یا دمبے میں دیکھیں بکرا اور بکری الگ چیز ہے بھیڑ اور دمبہ الگ چیز ہے تو بکرا بکری تو سال کا ہونا ضروری ہے بھیڑ اور دمبے میں یہ ریایت ہے کہ اگر اس کی عمر کم بھی ہو دیکھنے میں وہ ایک سال کا لگتا ہو تو اس کو زبا کیا جا سکتا ہے چاہے اس کی عمر چھ مہینے آٹھ مہینے ہو دس مہینے ہو لیکن اگر اس کو اس کی علامت فقہہ نے یہ بیان کی ہے کہ اگر اس کو ایک سال والے دمبوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ پہچانا نہ جائے کہ یہ ان سے چھوٹا ہے ان کے اندر ایسا انہی سال والوں کے درمیان وہ بھی سال کا لگے تو ایسے دمبے کو یا ایسی بھیڑ کو زبا کیا جا سکتا ہے تو اس عمر کا لحاظ رکھنا ضروری ہے ورنہ قربانی نہیں ہوگی اس کے بعد گوشت کی تقسیم اندازے سے نہیں کی جائے گی گوشت کی تقسیم باقاعدہ ناب طول کر کی جائے گی اور اس میں برابر حصے بنائی جائیں گے جتنے حصے ہوں زیادہ سے زیادہ سات حصے ہو سکتے ہیں اور سات سے کم بھی ہو سکتے ہیں پانچ لوگ مل کر ایک گائے کر سکتے ہیں دو لوگ مل کر ایک گائے کر سکتے ہیں تین لوگ مل کر بھی کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ سات افراد مل کر ایک بڑا جانور گائے بیل یہ اونٹ کر سکتے ہیں البتہ اگر ایک گھر ہو جیسے ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے جہاں چولہ ایک اور سات بھائیوں نے یا میاں بیوی دو تین بچے والد والدہ ان لوگوں نے مل کر ایک بڑا جانور کیا ہے جن کا کچن ایک ہے جن کا چولہ ایک ہے اگر وہاں پر وہ گوشت تقسیم نہ بھی کریں اور سارا گوشت یعنی اسی طرح اپنے ہاں ان سے وہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس نے استعمال ایک ہی جگہ کے اوپر ہونا ہے لیکن اگر کسی کا کچن الگ الگ ہو تو اس کے لئے پھر گوشت کی تقسیم بڑی ہی برابری کی بنیاد پر الگ الگ کرنا اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے گوشت کی تقسیم میں پہلے بھی بتایا تھا پچھلے جو میں بھی دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں کہ مستحب یہ ہے افضل یہ ہے بہتر یہ ہے کہ اس کے تین حصے کیے جائیں اور ایک حصہ غریبوں ایک حصہ رشتداروں اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لئے رکھا جائے لیکن اگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا کسی نے آدھا خود رکھ لیا آدھا رشتداروں کو دے دیا یا غریبوں کو دے دیا تو اس میں انسان کوئی اختیار لیکن چونکہ یہ تین قسم کے حقوق صلح رحمی کا حق ہے غریبوں کا حق ہے اپنے اہل وعیال کا حق ہے تو یہ تینوں حق ادا ہو جاتے ہیں اگر اس تینوں طبقات کو اس میں سے مل جائے چاہے برابر سرابر ملے یا کم و بیش ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے گوشت کی تقسیم کے بارے میں یاد رکھئے گا کہ گوشت کو یا قربانی کی کھال کو اجرت میں نہیں دیا جا سکتا مزدوری میں نہیں دیا جا سکتا اس لیے اس کا بہت زیادہ احتیاط کرنی ضروری ہے گوشت جس کو بھی دیا جائے گا یا خود استعمال کیا جائے گا تو مفت ہوگا کیونکہ وہ قربانی ہو چکی ہے اس کے بعد ایک چیز آتی ہے کھال کا مسئلہ تو کھال کا حکم وہی ہے کم و بیش جو گوشت کا ہے ایک آدمی جیسے گوشت خود استعمال کر سکتا ہے ایسے ہی وہ کھال بھی خود استعمال کر سکتا اگر چاہے تو اپنے قربانی کے جانور کی کھال کا مسئلہ بنا لے اس کا ڈول بنا لے اور کوئی بھی چیز جو اس کھال سے بنتی ہے اس کو بنا کر اپنے استعمال میں بھی رکھ سکتا ہے کسی کو جس طرح گوشت کسی مالدار آدمی کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے اسی طرح قربانی کھال بھی کسی مالدار شخص کو دی جا سکتی کہ وہ اس کو استعمال کر لے بیچے نہ جیسے گوشت نہیں بیچ سکتا ہے اور ایک مصرف یہ کہ انسان خود استعمال کر سکتا ہے کسی ایسے شخص کو توفہ دے سکتا ہے جو اس کو استعمال کر لے اور تیسرا مصرف اس کا یہ ہے کہ اس کو وہ اگر خود استعمال نہیں کرتا تو وہ اس کو صدقہ کرے گا صدقہ کھال خود بھی کی جا سکتی ہے اور صدقہ جو ہے وہ اس کی قیمت بیچ کر اس کی قیمت بھی جمع کرائی جا سکتی ہے لیکن یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر ملکیت اونرشپ زکاة کی طرح ضروری ہے اس لیے قربانی کی کھالیں مسجد کے فنڈ میں نہیں دی جا سکتی کیونکہ مسجد کے فنڈ میں ملکیت نہیں ہوتی نہ زکاة دی جا سکتی ہے اور نہ قربانی کی کھال دی جا سکتی ہے یہ کسی شخص کو دی جائے گی اگر صدقہ کریں گے تو پھر اس شخص کا مستحق ہونا ضروری ہے اس میں ہمارے ہاں عام طور پر مدارس دینیاں کی طرف سے اس کا احتمام ہوتا ہے اور میں بھی اسی کو ریکممنٹ کرتا ہوں کہ دینی مدارس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اب تو خیر ایک بڑے منظم منصوبے کے تحت کھالوں کی قیمتیں گرا کر مدرسوں کی فنڈنگ کو رکھنے کی کوشش ہوئی ہے پچھلے دو تین سالوں میں اور وہ کھال کسی زمانے میں بائیس سو پچھس سو اٹھائیس سو کی ہوتی تھی آج کل وہ دو دھائیس سو تین سو روپے کی ہوتی ہے عید کے دنوں کے اندر وہ ایک خاص منظم طریقے کے ساتھ اس کی قیمتیں گرائی جاتی ہیں تاکہ مدارس جو اس ذریعے سے اپنے سال کے فنڈ کا ایک بڑا حصہ جمع کرتے تھے وہ نہ کر سکیں تو بہرحال مدارس کو دینی چاہیے اس کے اندر علم کی ترویج بھی اور اور طلبہ علوم دین کی خدمت بھی اور اس میں صدقہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے لئے اصل طریقہ یہ ہے کہ خود پہنچائی جائے بجائے اس کے کہ کسی کو بلائیں وہ بلانے سے یاد آیا ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ بڑے غیور اور بڑے خوددار علماء میں سے تھے مدرسہ تھا ان کا تو کسی نے فون کیا کہ مولانا کسی بندے کو بھیج دیں جو ہمارے گھر سے کھال اٹھا لیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ تھوڑی دیر کے لئے خود ہی بندہ بن جائیں اور پہنچا دیں تو بندے کو آپ بندہ بن جائیں تھوڑی دیر کے لئے اور آپ پہنچا دیں کھال جہاں پر پہنچا نہیں ہے ہمارے ہاں سے کوئی نہیں آئے گا تو اس لئے انسان کو خود بندہ بن کے کہیں پہنچا دیں نہیں چاہیے بجائے اس سے کہ لوگوں کو فون کرے کہ کسی بندے کو بھیج دیں اور فلانے کو بھیج دیں ان چیزوں کے اندر تعظیم کا توقیر کا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جی رفاہی تنظیموں کو دے سکتے ہیں جن کے بارے میں یہ پتہ ہو اور سو فیصد یقین ہو کہ کھال اپنے مسارف پر خرچ ہوگی اس میں بہت سارے دارے حیث ہیں جن کے ہاں زکاة صدقات صدقات واجبہ عطیات ان کا الگ الگ نظام نہیں ہوتا مکس ہوتا ہے اب مثلا زکاة کو آپ کسی اجتماعی مقصد کے لئے استعمال نہیں کر سکتے مثلا زکاة کے پیسوں سے ایمبولنس نہیں لے سکتے پل نہیں بنا سکتے اس طرح کھال کے مسارف تھے ہیں تو اس لئے میں کسی رفاہی تنظیم کو اس لئے ریکمینڈ نہیں کرتا کہ مجھے یہ اتبینان نہیں ہوتا کہ کیا یہ اس کے مسارف سے واقف ہیں کیا ان کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں یا ان کے پاس سسٹم موجود ہے ہم نے جو دیکھا ہے کہ ان کے ہاں بینک اکاؤنٹس بھی زکاة اور صدقات کے ایک ہی ہوتے ہیں آپ اشتہاروں میں دیکھیں ایک اکاؤنٹ دیا ہوتا ہے کہ اس میں اپنی زکاة اب یہ جب زکاة اور صدقات اور عطیات مل گئے ایک اکاؤنٹ میں یہ اس کو الگ کیسے کرتے ہیں اس کے تو مسارف الگ الگ ہیں وہ تو ایک چیز ایک جگہ خرچ ہو سکتی دوسری جگہ نہیں خرچ ہو سکتی اس لیے اس سے یہ بدعتمادی پیدا ہوتی کہ ان لوگوں کے ہاں اس کا کوئی نظام نہیں ہوتا یہ سب چیزیں بہت سی جگہوں پر مکس ہوتی ہیں تو بہرحال میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ مدارس کی خدمت کرنی چاہیے آپ کے قریب جو مدرسہ ہو جہاں پر بھی ہو وہاں پر اس کا خود پہنچائیں اور جا کر دیں یا بیچ کر اس کی قیمت ان تک پہنچا دیں تو ان کو اور بھی سہولت ہو جائے گی ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی اپنے علاقے کے مقامی مدرسے کی خدمت کرنی چاہیے جو بھی آپ کا جگہ ہو جہاں بھی آپ رہتے ہیں اس کے بعد یہ خال کا مصرف بتانے کے بعد زباہ کرتے وقت ایک کی کرنے کی جو دعا ہے اس کا احتمام کرنا چاہیے اور وہ بہت ہی حسان ہے جو بندہ زباہ کرے وہ پڑے بسم اللہ ہی اللہ اکبر اس کے بعد پڑے انی وجہتو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما آنا من المشرقین یہ وہ ہے جو نماز میں بھی پڑھنا مستحب ہے اگر کوئی تکبیر تحلیمہ سے پہلے پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ پھر یہ آیت ملا دیں ان صلاتی ونسوکی ومحیایا وماتی للہ رب العالمین یہ پوری ہے ویسے بسم اللہ ہی اللہ اکبر بھی کوئی کہتا ہے تو زباہ تو اسے ہو جاتا ہے تکبیر ہو جاتی ہے لیکن جو پوری تکبیر ہے مکمل وہ یہ کہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر انی وجہتو وجہ لذی فطر السماوات والارض حنیفا وما آنا من المشرقین ان صلاتی ونسوکی ومحیایا وماتی للہ رب العالمین یہ پڑھنی چاہیے زباہ کرنے کے بعد ایک بڑی پیاری دعا ہے جب آپ زباہ کر لیں اپنا جانور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اور اس کا ترجمہ سمجھیں کیا ہے اللہم تقبل منی اللہم تقبل منی کا مطلب ہے یا اللہ میری اس قربانی کو مجھ سے قبول فرمالیجئے جیسا کہ آپ نے اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل ابراہیم کی قربانی کو قبول فرمایا یا اللہ میری اس قربانی کو بھی قبول فرمالے تو اگر یہ الفاظ آپ کو عربی کے یاد رہیں جو بہت ہی آسان ہے اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبکا محمد و خلیلکا ابراہیم علیہم السلام تو یہ الفاظ عربی میں پڑھ لیں اور اگر یہ الفاظ آپ کو عربی میں یاد نہ رہیں تو یہ مفہوم تو آپ کو یاد رہے گا کہ آپ پڑھیں کہ یا اللہ میری اس قربانی کو بھی اسی طرح قبول فرمالیجئے جیسے آپ نے اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں قبول فرمایا یا رب العالمین میری قربانی کو بھی اسی طرح قبول فرمائیں یہ اس فریضے کے ضروری احکام اور اس کے ضروری آداب تھے اس کی پوری پوری ریائت رکھتے ہوئے اس کو کرنا چاہیے سال میں ایک دفعہ یہ عبادت آتی ہے اور یہ انسان کے اس کے جو فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح طور پر فرمایا کہ مجھے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ مجھے تمہارا خون پہنچتا ہے یعنی جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس میں نہ تمہارا گوشت میرے پاس آتا ہے نہ تمہارا خون میرے پاس آتا ہے میرے پاس تو تمہارے قلب کے جذبات اور کیفیات آتی ہیں تمہارا تقوی آتا ہے تمہارے اس قربانی کو کرتے ہوئے تمہارے دل میں اس حکم الہی کی کتنی عظمت ہے کتنا اس کی بڑائی ہے کتنی اس کی اہمیت ہے کتنی اس کی توقیر ہے اللہ جللہ شانہو تو اس کو دیکھتے ہیں تو ایک بندہ جانور بھی زباہ کرے اور اس کے آداب کی رعایت نہ کرے اس کی جن چیزوں کا تعلق اس کے ثواب کو بڑھانے کے ساتھ ہے جس کا تعلق اس کی روح کو پیدا کرنے کے ساتھ ہے ہم اپنی بے توجہی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یا اس کو بہت ہی ایزی لینے کی وجہ سے اگر اس کا احتمام نہ کریں تو یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ سال میں آنے والی ایک عبادت بھی ایک جوش و خروش کے ساتھ ایک روحانی جذبے کے ساتھ اور ایک تقوی میں اضافے کبائس بننے کے ساتھ کرنے کی بجائے ہم نے اس کو رسمی انداز میں اس موقع کو ٹال دیا اللہ جللہ شانہو ہم سب کی قربانیوں کو قبول بھی فرمائے اور صحیح طریقے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دامان الحمدللہ